گھر میں ایک ننے میمان کا آنا کسی اصف سے کم نہیں ہوتا جس پرکار کسی اصف کے آنے سے پہلے بہت سے تیاریاں کرتے ہیں ویسے ہی ننے میمان کے آنے سے پہلے بھی تو تیاریاں ہوتی ہیں اس دوران گربہ وستہ کے دوران کے پریخشنوں سے لے کر اس کے پیدا ہونے سکول جانے کے خرچوں کو وہن کرنے کے لیے ماتا پیتا اپنی ساری پونجی لگا دیتے ہیں ماں اور بچے کی نیمیت جانچ کھلونے انہے جرورتے ایک بڑے ویتی بھاگ کو درقرار رکھتی ہیں اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہی پڑے گا ماتر دیوست آ رہا ہے تو ممی یہ کیا کیا تیاری کر سکتی ہیں اپنی آئے یا پھر گھر خرچ کے بجٹ میں سے بچائے ہوئے پیسوں سے کسی اچھے بینک میں ریکرنگ ڈیپاؤزٹ کھولیں یا میوچل فنڈ میں سائی پی میں نیویش کریں اگر آپ دس جار روپے پرتی مہینے سے ایک سال کی ریکرنگ ڈیپاؤزٹ کھولتے ہیں تو آپ کو ایک سال بعد اندازن ایک لاکھ چوبیس ہجار روپے پرابت ہوتے ہیں اگر آپ کسی اچھے میوچل فنڈ میں دس ہجار روپے پرتی مہا ایک سال کے لیے سائی پی میں نیویش کرتے ہیں تو لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہجار روپے پرابت کر سکتے ہیں اپنی شادی سے ملے ہوئے شگن کے پیسوں کی فضول خرچی نہ کریں ان کو اپنے آنے والے بچے کے سواگت کے لیے سنبھال کر رکھیں تو یہ تو ہوگی پلاننگ اس کے علاوہ خرچوں کا بھی بجٹ بنائیں اسپطال کے بلوں کا اندازہ لگائیں اس کے لیے الگ سے بجٹ رکھیں اگر آپ نے سواست بیما لیا ہوا ہے تو اس میں ماترتو یعنی میٹینیٹی خرچ کا پرافتان ہے یا نہیں یہ جرور پتہ کریں اگر پرافتان شامل ہے تو آپ کو اس کے لیے الگ سے پیسوں کی ویوستہ کرنے کی اوشکتہ پڑے گی ہی نہیں بچے کے جنم سے پہلے جنم کے بعد آپ کو کئی طرح کے خرچوں کے لیے تیار ہونا ہے جیسا کی اس کے لیے نئے کپڑے کھلونے اس کے علاوہ چکیس سکیانی ڈاکٹر کی فیس آدھی بہت سے خرچے ہیں اگر آپ ایک کام کاجی مہیلہ ہے تو آپ کے بچوں کے لیے آیا کا بھی تو انتجام کرنا پڑے گا ان سارے خرچوں کا بجٹ بنائیں اور اپنی آمدنی کے ساتھ نوکہ بھی آقلن اوشک کریں اس کے علاوہ جنم کے بعد کیا آپ کی کیا یوزن ہے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں بچے کے آنے کے بعد اس کے بہتر بھوشی کے لیے پہلے ہی دن سے اگر بچت شروع کریں گے تو اس کا فیوچر تو برائٹ ہوگا ہی سب سے پہلے اپنے سواست پیما میں بچے کا نام شامل کریں اس کے لیے الگ سے ایک نئی پیما پولیسی لیں بچے کے نام پر ایک بچت بیما یوزنہ شروع کریں اگر آپ کا ننہ میمان لڑکی ہے تو اس کے نام پر سکنیا سمردھی عوزنہ میں نویش کریں بہت اچھا وکلپ ہے بچوں کے آنے کے بعد اس کو ملے ہوئے شگون اس کے نام کی فکس ڈیپوزٹ کھولیں کئی راجیوں میں شیشوں کے لیے خاص طور پر بیٹیوں کے لیے یوزنہیں موجود ہیں جن کا سلاب انہیں دیا جا سکتا ہے تو اگر آپ شیشوں کے جنم سے پہلے ان سب کی بارے میں سوچیں گے تو بچے کے ساتھ ساتھ آپ کا فیوچر بھی بہت اچھا ہوگا کیونکہ اس کی یوزنہ اور تیاری کرنا آپ کا کرتوے بھی ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اگر آپ کو اگر آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ڈی فائف ہندی کو اوشے سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ لکھیں موسیقی